رامپور کے شہیزے آزم اسپورٹ اسٹیڈیا میں سبحان میموریل کرکٹ ٹونیمنٹ کا آئیوجن ہونے جا رہا ہے جس کا شبارم زلادیکاری رامپور کریں گے یہ پہلا میچ 23 نومبر سے دیکھنے کو ملے گا جو ٹونیمنٹ کرا رہے ہیں اس کے آئیوجن ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھا ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ سبحان میموریل کرکٹ ٹونیمنٹ کا جو آئیوجن ہونے جا رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے اور کیا نام ہے پورا آپ کا اور کیا میچ کیوں کرا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا میں شانواد رانا جو کی ٹونیمنٹ لیڈ کر رہا ہوں یہ ٹونیمنٹ کرانے کا ہمارا سب سے بڑا ٹارگیٹ تو یہی ہے کہ رامپور میں زیادہ زیادہ ٹونیمنٹ ہوں جس سے کی جو ہمارے رامپور کرکٹر جو کی گراؤنڈ سے دور ہیں وہ جڑیں اور ایک بار پھر سے رامپور کرکٹ کا لیول اف ہو اس کا شبارم کون کرے گا کتنے دن کا میچ رہے گا اور ٹیموں کے کس طرح سے نام دیئے پوری بات بتائیے یہ ٹونیمنٹ تیس نومبر تھے سٹارڈ ہے جس میں پہلا میجریسنگ سٹار ورسز آپ کا دائی سمیشر کرکٹ کلب کے بیچے جس کا شبارم ماننے زلہ دکاری مہدے جی کریں گے جن کے دوارہ رامپور کی کرکٹ کے لیے بہت بڑا سیوگ رہا ہے سب سے پہلا ان کا سیوگ یہاں پر دی گئی سب سے پہلے ٹرافیگٹ کے روپ میں ہے یہ بتائیے کہ اور کس طرح کے نام دیئے ہیں یہاں پر جو ٹونیمنٹ کے اندر ٹیم کھیل رہے ہیں جیسے گولڈن کرکٹ کلب ہے سیوہ کرکٹ کلب ہے ایک تا کرکٹ کلب ہے پائنیئر کرکٹ کلب ہے اور سارے کافی سارے کلب ہیں آٹی ٹیمیں اس میں پارٹسپیٹ کریں گی 20 اوار کا یہ میچ ہوگا وائیڈ بال سے یعنی ٹی ٹونٹی میچ دیکھنے کو ملے گا جی ہاں بلکل کنٹینیو ٹونیمنٹ کرنا ہے اور کنٹینیو ڈی ایم سارے کلی میں بیٹنگ دیکھنا ہے کیونکہ موسٹ موسٹ مرلہ بیری ان کے نئی الفاظ نہیں ہے بہت جی زبرداز انبلیویبل بلے بازی کرتے ہیں اور جب وہ اپنے رنگ میں ہوتے ہیں تو وگڑ کی چاروں طرف شورٹ کھیلتے ہیں ایکسٹاوری بیٹنگ کرتے ہیں جی ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایک ایک اچھے رنگ بنائے اور درشکوں کو ان کا میچ دیکھنے کو ہی مزا آیا تھا تو ہم بھی آپ سے کہیں گے کہ سبھان میموریل کرکی ٹونیمنٹ ہو رہا ہے ایک دفعہ پھر ڈی ایم سا آپ کو کھیل دیکھنے کو ملے گا تو اس لیے ضرور آئیے اور میچ دیکھئے اچھے یہ بتائیے کہ جو وینر فائنل سامی فائنل اس میں میچ ہوں گے اور جو فائنل میچ جائے گی ٹیم جائے گی اس کو کیا ہی نام ملے گا جو یہاں پر فائنل ٹیم میچ جیتے گی اس ٹیم کو سمباوید بارہ ہزار روپے ہم نے تیہ کرے ہیں کہ بارہ ہزار ویٹ ٹروفی ہم دیں گے اور رنر اپ ٹیم کو پانچ ہزار روپے ویٹ ٹروفی دیں گے تو اس میں مکہ اتیدی کون کون ہے اس کا علاوہ ہمارے مکہ جیتی مانے زلدگاری مہدے جی ہیں جو کہ اس ٹورنمنٹ کا شبارم بھی کریں گے اور اس کا شبارم کے بعد اس کے فائنل میچ بھی ہم مانے زلدگاری مہدے جی سے ہی ایک بات آپ نے کہا تھا کہ سیوہ کرکٹ کا ایک جو ٹیم کھیلے گی تو یہ وہ ہی ہے جو سیوہ اسپتال ہیں ڈاکٹر تنویر صاحب انہی کی ٹیم ہے جی جی ان کا پرانا کلپ ہے کافی پرانا کلپ ہے سیوہ انہوں نے ہسپیڈک نام سے کافی ٹائم سے کرکٹ کلپ کھلا رہا ہے سیوہ کرکٹ کلپ کل کس ٹائم میچ دیکھنے کو ملے گا پہلا میچ کس کا ہوگا درشکوں سے کیا کہیں گے درشکوں سے میرا یہی کہنا ہے کہ آئیے آپ کے آکرشک بلے باز جو کہ مانے زلدگاری مہدے جی ہیں وہ شبارم بھی کریں گے اور کل ان کی بیٹنگ دیکھنے کو بھی درشکوں کو ملے گی اور پورے ٹورنمنٹ میں کس ٹائم ہوگا یہ میچ یہ دس بجے میچ سٹارٹ ہو جائے گا سرولینو بجے کی ریپورٹنگ ہے یہ بتائیے کہ سبحان میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ کا نام کیوں رکھا ان کی یاد میں ہی ٹورنمنٹ کرایا جا رہا ہے اور ٹورنمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک یادگاری لمحہ ہوتا ہے اور کرکٹ بھی ایک یادگاری لمحہ ہوتا ہے تو اس میں ہر ایک دوسرے کھلالی کو جو کہ اس کرکٹ سے دور ہو چکا ہے تو اس کو یاد کرتے ہوئے ان ٹورنمنٹ کراتے رہتے ہیں تو سبحان میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں آٹ ٹی میں کھیلیں گی رامپور کی اس میں زلادکاری کا میچ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ضرور آپ آئیے اور سبحان میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ کو سکسز بنائیے اور کرکٹ کا دلچسپ میچ کا لفت اٹھائیے رامپور سے زیشان خان